السلام علیکم جی ویلکم ٹو اینا در دھماکہ دار ویڈیو میں سپائیسی ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماریا علی امید کرتی ہوں کہ آپ خیر وافی ایسے ہوں گے اپنے لیے دوسری محبت ڈھونڈ رہی ہوں یعنی کہ دلہ ڈھونڈا جا رہا ہے سانیا مرزا نے ٹی وی پہ آکے اس کا اقرار کر دیا شویب کے بعد ٹوٹ گئی تھی زندگی جو ہے وہ رک گئی تھی آنسو تھے ڈپریشن تھی لیکن ایک بار پھر سے دوبارہ سے جینے کے لیے تیار ہیں اس پر لوگوں کا کیا رییکشن ہے لوگوں کی جانے سے کیا کہا گیا اور شویب نے اس پر کیا رییکشن دیا ہے آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ریکویسٹر جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ہماری حوصلہ ضائع ہوتی ہے سانیا مرزا نے کہا کہ انہیں دوسری محبت کی تلاش ہے حال ہی میں نیٹ فلکس پہ جو ہے انڈیا کے مشہور کومیڈی پروگرام میں انہوں نے شرکت کی ہے جہاں پر سانیا مرزا کو یاد دلائیا گیا کہ شارو خان نے ایک بار کہا تھا کہ اگر سانیا پر کوئی فلم بنی تو اس فلم میں سانیا کے جو پارٹنر ہے لاؤ انٹرس کا کردار شارو خان خود کرنا چاہیں گے تو شارو خان مرزا خان میں پہلے ہی بڑے حیران تھے جب انہوں نے دیکھا کہ شویب سے انہوں نے شادی کر لیا اور کافی زیادہ جوک بھی انہوں نے مارا سب ہی لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ سانیا مرزا کو کیا آدمیوں کی کمی تھی کہ انہوں نے شویب جیسے آدمی سے شادی کر لی جن کی پہلے بھی ایک طلاق ہو چکی تھی انڈیا میں انہوں نے شادی کی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ میری غلطی تھی اور ان کو جیسے جیسے نئی لڑکیاں ملتی رہتی ہیں پچھلی بیویوں کو وہ غلطیاں کرا دے دیتے ہیں سانیا کافی زیادہ آپ سب کو پتا ہے کہ ڈپریشن میں چلے گی تھی اور سوشل میڈیا سے دور ہو گئی تھی اپنے کریر سے دور ہو گئی تھی ہر چیز دب گئی تھی وہ ایک ڈپریشن والے فیس میں تھی جب شویب جو ہے اپنی لاؤو میریج کی اور اپنے ہنیمون کی پکچرز اور اپنی بیوی کے ساتھ رومانٹک پکچرز جو ہے تیسری بیوی کے ساتھ شیئر کر رہے تھے اس وقت کافی زیادہ ڈپریشن میں چلے گئی تھی لیکن سانیا مرزا کھڑی ہوئی انہوں نے نہ صرف کمبیک کیا بہترین کمبیک کیا فٹنس پر دھیان دیا انہوں نے مختلف شوز پکڑے انٹرویوز دیئے کھل کے بعد کی اس کے بعد انہوں نے دبائی میں اپنا کام شروع کیا اکیڈمیز کو ری لانچ کیا بہت سارے ایسے کام کیے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو لے کر چل رہی ہیں بچے کو سبھالنا اپنے ساتھ بہت بڑی بات ہے تو اس وقت جی سانیا مرزا کے لئے کہا جا رہا ہے کہ سانیا مرزا اس وقت محبت کی تلاش میں ہیں دوسری محبت کی تلاش میں ہیں یعنی کہ عورت پہلے نکاح میں ہوتے ہوئے پہلی شادی میں ہوتے ہوئے چیٹ نہیں کرتی وہ آدمی کوئی دھونکے اپنے پاس بیک اپ پہ نہیں رکھتی لیکن آدمیوں کی ہمیشہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ بیک اپ پہ کوئی نہ کوئی عورت ضرور رکھتے ہیں یہاں پہ ترجیب و غریب سیچویشن ہی تھی لیکن سانیا نے جس سے کمبیک کیا یقین کریں لوگوں نے بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ کیا ہے اس بات سے تاہر ہوتا ہے کہ سانیا جو ہے اس وقت محبت کی تلاش میں انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے دوہزار دس میں بسند کی شادی کی تھی شویب سے بیٹا ایز ہان مرزا ہے ان کا اور شویب نے اس سال جنوری میں اداکارہ سانا جاوید سے دوسری ساری تیسری شادی کی ہے اور کافی عرصے سے ان کے درمیان جو ہے لیٹگی کی خبریں چل رہی تھی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ کمبیک کر لیں گے بچہ ہے لیکن شویب جو ہے بچھرے کافی سالوں سے ڈیٹ کر رہے تھے سانا جاوید کو سانا جاوید نکاح میں تھی مہر جس وال کے پھر بھی وہ ڈیٹ کر رہی تھی اتنے عرصے سے سانا مرزا شویب کی تیسری شادی کے بعد کچھ عرصے غائب رہی پھر انہوں نے خود کو سمحالہ کمبیک کیا سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنی بڑی احسطی مسکراتی پیاری تصویریں لگائیں اپنے بیٹے کی تصویریں لگائیں لیکن آج بھی وہ یہ برداشت نہیں کرتی جیسے ہی جو ہے سانا جاوید کو بہت زیادہ پسند ہے آج کل جب سے شادی ان کی ہوئی ہے دبائی جانا حالانکہ دبائی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا کوئی گھر بھی وہاں پہ نہیں ہے لیکن وہ بار بار شویب کو لے کر دبائی جاتی ہیں اور جب شویب کو لے کر وہ دبائی جاتی ہیں تو سانا مرزا وہاں سے اپنے بیٹے کو لے کے انڈیا چلی جاتی ہیں تو اب اس کے بعد اپنی پوری توجہ انہوں نے اپنے بیٹے اظہان پہ رکھی لیکن اب لگتا ہے کہ بہن انم مرزا اور فراخ خان کے مشورے کے بعد وہ زندگی میں آگے بڑھ رہی ہیں کیونکہ ان کی ایج ہے اور اگر وہ ابھی زندگی کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو پھر کافی دیر ہو جائے گی تو وہ اپنی کریر اپنی فٹنس اپنا بچہ اور اب اپنی وہ کہتی ہیں کہ میں ایک پیار کرنے والا محبت کی تلاش میں ہوں تو محبت ان کو مل چکی ہے یا ملنے والی ہے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن جو گوہ میں انہوں نے گھر خریدا ہے اور وہاں پہ جا کے جو تیاریاں وغیرہ کی جا رہی ہیں وہ اس طرف اشارہ ہے کہ شاید جو ہے وہ انقریب شادی کریں گی اور دھوم دھام سے کریں گی چھپ کے نہیں کریں گی شوئب کی طرح دھوم دھام سے کریں گی اور دنیا کو بتائیں گی کہ عورت کو بھی جینے کا حق ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائے گا کہ کیا عورت کو جینے کا حق ہونا چاہیے آپ کا پارٹنر ضرور بتائے گا see you in the next video جانے سے پہلے ریکویس ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لی جگا ہماری حسنہ ضائع ہوتی بائی بائی